اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيقَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْأَزِيمِ مَوْلَانَا الْأَزِيمِ پیر سید تارق حسین شہرازی صاحب تشریف لائے خوش شامدید کہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے لیسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری خطاب کے دوران فخر السادہ پیر سید تارق حسین شہرازی صاحب تشریف لائے خوش شامدید کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب الله السلام عليك يا مقین قلوب المؤمنین وعلى آلك وصحابك يا سیدي يا رحمة للعالمین لطف و کرم جہاں پہ حچایا حضور کا لطف و کرم جہاں پہ حچایا حضور کا سانی نہیں خدا نے بنایا حضور کا بے مثل ایسے کہ سایہ تلق نہیں بے مثل ایسے کہ سایہ تلق نہیں کریم ایسے کہ سب پہ ہے سایہ حضور کا یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمت انسان پر یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمت انسان پر احسان صرف خدا نے جتایا حضور کا فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور میلاد جب بھی ہم نے منایا حضور کا خلق کائنات جلہ جلالہو کی حمد و ثنہ قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت قسیم نعم جنت شہن شاہ دین و ملت مصطفی زین رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت پیکر فضل و رحمت تاجداری کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات قسل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجع کائنات زینتِ بزمِ قائنات روحِ قائنات جانِ قائنات بلکہ جانِ جہانِ قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ مقدسہ میں درود شریف کا نظرانہ ارز کرنے کے بعد صدرِ محفل آلِ نبی اولادِ علی پروردہِ اغوشِ ولایت حضور قبلہ پیر سید تارک حسین گردیزی شہرازی صاحب دامت برقاتم العالیہ والقدسیہ و دیگر علماءِ اہلِ سنت صاحبانِ محبت و مغدت عشقانِ رسول علماءِ اصحابِ رسول و بستگانِ دامنِ آلِ رسول حجمنِ رضاِ مصطفیٰ تحریکِ صراطِ مستقیم و تحریکِ لبعی کی سلام حلقا مالو چک شریف کہ زیرِ احتمام عظیم الشان سلانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ مجدو الكریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہِ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے اور مالک سب معمیرین کو متعلقین کو جزائے خیر اطاف فرمائے مسجد کے منتظمین اور اہلِ علاقہ اللہ سب کو سلامتی اطاف فرمائے مجاہدِ اہلِ سنت مخلصِ فِ اللَّهِ جنابِ قبلہ محمد و قاس جلالی صاحب زیدہ شرف ہو جنابِ محترم عاطف صاحب اور ان کے برادران اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید دینی غیرت نصیب فرمائے ان کے بعد والدِ محترم محترم المقام جنابِ قبلہ صوفی اللہ دتہ صاحب زیدہ شرف ہو اللہ ان کو صحتِ قاملہ عطا فرمائے ان بہیوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے اور یہ دل میں بات آتی ہے بڑا خوبصورت دودھ مانے پلایا اور اچھی تربیت فرمائی حجی صاحب نے اللہ ان کی والدہ صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے حضور کے گن گانے والے کبھی ناقام نہیں ہوتے حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے والے اس جہاں میں بھی کامیاب ہیں اگلی جہاں میں بھی کامیاب ہیں سرکار کا نعرہ لگانے والا کبھی بے ایمان رہ نہیں سکتا اور نہ بے ایمان ہو سکتا ہے حضور کے ذکر کی برکتیں اللہ سب کو نصیب فرمائے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی مجلس پاک میں اللہ نے ہم سب کو شریک فرمایا ہے اللہ اس کی برکتیں ظاہری باطنی طور پر ہم سب کو نصیب فرمائے جب بھی کسی کا تعریف کرایا جاتا ہے تو تعریف کرانے والا تعریف کے دو حصے کرتا ہے پہلے شخصیت کا نام بیان کیا جاتا ہے اور پھر مقام بیان کیا جاتا ہے اللہ نے اپنے سہنے نبی پاک کو مقام تو اعلیٰ اطا فرمائی ہے لیکن میرے اور آپ کے سہنے نبی کو اللہ نے نام بھی بڑا اعلیٰ اطا فرمایا ہے نام میرا بھی ہے نام آپ کا بھی ہے خوبصورت نام ہیں اچھے نام ہیں کسی کا نام اس کے والد نے رکھا کسی کا نام مرشد کریم نے رکھا کسی کا نام اس کے کسی روحانی بزرگ نے رکھا رکھنے والا کتنے بھی مرتبے والا ہو کتنے بھی مقام والا ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے جس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ بڑا بلند ہو جاتا ہے اور اس کے مقدر اوجہ سریعہ کو چھو جاتے ہیں جس کا نام حضرت پیر صاحب نے رکھا ہوگا وہ بچہ بھی خوشبقت ہوگا اندازہ لگائیں جس کا نام حضور داتا صاحب نے رکھا ہوگا جس کا نام شہنشہ بغداد نے رکھا ہوگا جس کا نام حضرت کنزل علماء نے رکھا ہوگا دیگر بزرگوں نے جن کے نام رکھے ہوں گے لیکن یہ جتنے بزرگ ہیں ان میں بزرگی کے اعتبار سے کوئی شک نہیں لیکن نام رکھنے والا کتنی عالی ہو فی نفس ہی انسان ہے حضور کی شان اس اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہے کہ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کا نام کسی انسان نے رکھا ہے اور مدینے والے کا نام خود رحمان نے رکھا ہے دوسری جب نام رکھا جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک خوبصورت نام رکھا جائے اور اچھا نام رکھا جائے انسان ارادہ کرتا ہے چونکہ انسان ہے اس کا ارادہ بھی کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا انسان ارادہ کرتا ہے کہ میرا بچہ اور ڈاکٹر بنے لیکن کبھی ڈاکٹر بنتا ہے کبھی ڈاکو بن جاتا ہے میری ماں کی خواہش تھی کہ میں پائلٹ بنوں افسوس میں جاز بن گیا ایسی بھی ایسی بھی صورتیں دیکھنے میں آتی ہے تو انسان کا ارادہ ہے کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا ہے اگر پورا ہوگا بھی تو دیر سے پورا ہوگا پندرم بیس سال کے بعد پتا چلے گا کہ یہ عبد الرحمان ہے کیوں کریکٹر سے پتا چلے گا عقیدے سے پتا چلے گا سوچ سے پتا چلے گا کردار سے پتا چلے گا کہ یہ واقعی رحمان کا بندہ ہے واقعی غلام علی ہے واقعی غلام ابو بکر ہے واقعی غلام حسین ہے تو عقیدے سے یہ اور عمل سے پتا چلے گا تو دو باتیں سمنے آئیں کہ ایک تو ارادہ دیر سے پورا ہوتا ہے اور دوسرا کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا حضور کا نام رکھا ہے رب نے اور رب کا ارادہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ قُنْ فَيَقُولَ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہر حال میں پورا ہوتا ہے اچھا دیر بھی نہیں لگتی ہم تو دیر لگے گی پندرہ بیس سال انتظار کریں گے لیکن حضور کا نام رکھا ہے رب نے اب حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مطلب ہے اَلَّذِي يُحْمَدُ عَمْدًا بَعْدَ عَمْدٍ يُحْمَدُ قَرَّتًا بَعْدَ قَرَّتٍ جس کا مطلب ہے جس کی طریق بار بار ہو بار بار ہو بار بار ہو صبح ہو شام کو ہو دن کو ہو رات کو ہو جس کی طریق بار بار ہو اب رب کا ارادہ ہے کہ حضور محمد بنے من میں اجالے پیدا ہوں گے حضور کی شان عظمت مقام آپ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور کا اسم پاک اب خور فرمائیں کہ کیسا ہے اب سرکار کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مطلب ہے جس کی طریق بار بار ہو بار بار ہو بار بار ہو اب رب کا ارادہ ہے کہ حضور محمد بنے اب رب کا ارادہ ہر حال میں پورا ہوگا اور دیر بھی نہیں لگے گی ارادہ ہے رب کا اب جب رب نے ارادہ فرمایا میری سرکار کے تذکرے فرشوں پہ بھی شروع ہوگے ارشوں پہ بھی شروع ہوگے حضور کی تعریف کے اللہ اکبر اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب نے ارادہ کب کیا کب رب نے ارادہ کیا اب کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ کب کیا حضور کے نام کا ارادہ اور تعریف کا ارادہ اللہ نے کب کیا کوئی پتا نہیں یہ کہ اندازہ ہے کیا اللہ اکبر اجھے نا آدم پیدا ہویا تے نا اے چند ستارے ادووی نور محمد والا لیندہ سی لشکا رہے بس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا یا رہ دیا کہ اللہ یار جانا آدم پیارا کل بنیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف کی ابتدا کا تو تب پتا چلے گا یا اب رب کے ارادے کا پتا چلے گا تو رب کے ارادے کی ابتدا کا کسی کو پتا نہیں تو پچا چلا حضور کی تاریف کی ابتدا کا بھی کسی کو پتا پتا ہی نہیں یہ جو ہے نا وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكَرَ کا علماء سمجھتے ہیں یہ وَرَفَعْنَا ماضی مطلق ہے اللہ اکبر ایک ہوتا ہے ماضی قریب ایک ہوتا ہے بعید ایک ہوتا ہے مطلق ماضی قریب ہے غزرہ ہوا زمانہ ہے یہ کل کی بات ہے پرسو کی بات ہے مہینے کی بات ہے دو مہینے کی بات ہے جی اللہ اکبر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا پھر پاکستان نے مزہ چکھایا جی ماضی قریب ہے اب ایک ہے ماضی بعید انیس سو سنتالی ماضی بعید اللہ اکبر امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ لے کی شخصیت آپ کم آپ کی قد آور ہستی آپ کی ولادت اللہ اکبر وہ ہے ماضی بعید ماضی قریب اور ماضی بعید قریب ہے گزرا ہوا زمانہ لیکن بہت نزدیک بعید ہے دور لیکن اس کی حد ملوم ہو دو سو سال ہو گئے تین سو سال ہو گئے چار سو سال ہو گئے حد ملوم ہے یہ کوتا ہے ماضی مطلق جس کی حد دی کوئی نہیں کتنے سو سال ہو گئے کتنے ہزار سال ہو گئے کتنا عرصہ ہو گیا کوئی پتہ نہیں ورفعنا ماضی مطلق ہے فرمایا مابوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا یا اللہ کب فرمایا اس لئے تو ماضی مطلق لگا رہے ہیں کہ کب تب جب یہ سارے بات کی بات ہے سونے کے ذکر کا جنڈا ہم نے پہلے بلند فرمایا تو حضور کے ذکر کی ابتداء کا کسی کو پتا اللہ اکبر جللہ شانو اور ملاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے ملاد شریف کی تعریف اور ملاد شریف کی حقیقت اگر کوئی سادہ لفظوں میں پوچھے ملاد کی حقیقت جھنڈے نہیں جھنڈی نہیں ہاں سونڈ نہیں ویڈیو نہیں یہ چراغہ نہیں ملاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے اب باقی ایک زمانے کے ایک تقاضے ہیں باقی مستحبات ہیں زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی اب سونڈ ملاد کی حقیقت نہیں حقیقت وہ ہے جس کے بغیر جو اصل ہو جس کے بغیر اس چیز کا وجود ختم ہو جائے اب ملاد کا وجود سونڈ نہیں جھنڈیاں نہیں جھنڈے نہیں ملاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے حضور کا ذکر ہو اللہ سونڈ نہ بھی ہو ملاد ہو جائے گا ویڈیو نہ بھی ہو ملاد ہو جائے گا جی اتنے بندے نہ بھی ہوں دو جار بندے ہوں گھر میں بیٹھے ہوں میاں بھی بیٹھے ہوں بچے بیٹھے ہوں اور حضور کی شان بیان کر دی جائے حضور کا ذکر بیان کیا جائے یہ بیان کر دیا جائے اسی کی ظہوری سڑا کی بیانیں او دینیت سفتاندہ ناتخان قرآنیں اے سورتہ سپارے رنگ نبی دے جمال دا اے لاب کے لئے ہاں کتھوں سونا تیرے نال دا یعنی حضور کا ذکر کر دیا جائے سرکار کی کوئی تعریف کر دی جائے ملاد ہو جائے گا اب ملاد شریف کے لئے دے گے بھی ضروری نہیں مجمع بھی ضروری نہیں سونڈ بھی ضروری نہیں جھنڈیاں بھی ضروری نہیں جھنڈے بھی ضروری ہیں حضور کا ذکر ملاد شریف ہے جی یہ باقی لوازماتیں زمانے کے تقاضے ہیں جی اب یہ سوال ہے کہ ملاد شریف کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے جی کب سے ہے اس سے سوال کرو حضور کا ذکر کب سے ہے حضور کا ذکر کب سے ہے جی کوئی پتا نہیں تو پھر جھوٹ بولتا ہے کہ دو سو سال سے ملاد ہے یا تین سو سال سے ملاد ہے یا فلانے شروع کی ہے یا فلانے شروع کی ہے یہ تو غلط بات ہے حضور کا ذکر ملاد کی حقیقت ہے تو جب حضور کا ذکر ملاد کی حقیقت ہے تو کب ذکر شروع ہوا ہے کب تھا کب تب جب یہ سارے مسئلے بات کے ہیں حضور کا ذکر ابتال ہے کس نبی نے حضور کا ذکر نہیں کیا کس امت میں حضور کا ذکر نہیں ہوا کس جگہ پہ حضور کا ذکر نہیں ہوا کس وقت میں حضور کا ذکر نہیں ہوا پتا چلا ملاد شریف ہر زمانے میں تھا ہر دور میں تھا جب سے وقت کی ابتدا ہے اس سے پہلے حضور کا ملاد شریف ہے حضور کا ذکر شریف ہے اللہ اکبر جللہ شانہم اللہ اکبر تو سرکار دعالم علیہ السلام کے ملاد شریف کی جو حقیقت ہے وہ حضور کا ذکر ہے اور باقی جو چیزیں ہیں یہ ماشاءاللہ الحمدللہ اگر توفیق ہے تو کر لو اگر توفیق نہیں ہے اللہ اکبر تو وہ ضروری نہیں لیکن اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ بیٹی کی شادی پہ اپنی خوشی کے موقع پہ چراغاں بھی کیا جائے مٹھائی بھی بانٹی جائے لنگر بھی پکایا جائے تو قبلہ کہ اگر تیرے بیٹے اور بیٹی اولاد اور جائداد کی خوشی میں تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ اکبر تو سونے نبی پاک کے ملاد کے لیے حضور کے ذکر کے لیے جس کے صدقے اولاد ہے جس کے صدقے جائداد ہے جس کے صدقے میں ہوں جس کے صدقے تم ہے جس کے صدقے جان ہے جس کے صدقے جہان ہے نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلق بھی نہ جنو بشر نہ ہورو ملق بھی خلیل و قلیم و صفی بھی نہ ہوتے ولی بھی نہ ہوتے نبی بھی نہ ہوتے نہ تورات ہوتی نہ انجل ہوتی نہ دنیا میں فوج عبابیل ہوتی نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی نہ بخشش نہ بخشش کی امید ہوتی نہ لوح و کلم نہ یہ چاند تارے نہ جنت نہ دوزخ نہ دریاد حارے جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا تو جن کے صدقے سب کچھ ہے اگر اولاد کے لیے جھنڈیاں لگ سکتی ہیں جھنڈے لگ سکتے ہیں چراغہ ہو سکتا ہے اللہ اجاہداد کے لیے ہو سکتا ہے جی اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو سرکار کے لیے اللہ اکبر جللہ شاہدہ لیکن ملاد شریف کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ملاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے اللہ اکبر جللہ شانو اور باقی رہ گیا مسئلہ اتراز کرنے والے یہ کرتے رہتے ہیں یا ایسا ہے کہ یہ چیز اس دور میں تھی یا نہیں تھی یہ تھا یا یہ تھا یہ ایک فضول چیزیں ہیں علم کی یتیمین کی ظاہر ہوتی ہے کہ جو بندہ یہ اتراز کرے اللہ اکبر جس دور کے اندر اللہ اکبر کھانے کے لیے خجوروں کی گٹلیاں چوز چوز کر غزارہ کیا جائے اور خجوریں جے کھا کر گٹلیاں جے میں رکھی جائیں پھر چوز کر قاضی عیاض برماتے ہیں کہ تھوڑی سی مٹھاس پیدا ہوتی پھر اوپر سے پانی سابہ پی لیتے غزارہ کر لیتے جس دور میں یہ حالت تھی اس دور میں لنگر کی دیکھیں تلاش کرنا کہ جی لنگر پکاتے تھے یا نہیں پکاتے تھے لنگر تھا یا نہیں تھا ایسی فضول یاد باتیں اللہ اکبر کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے کتنے کتنے صحابہ کے بار جنگوں میں پتے ڈال کر جو ہیں جس مبارک چھپائے گئے جنگہ اہد کے اندر چادریں پوری نہیں ہو رہی کپڑے پوری نہیں ہو رہے اس زمانے میں کہا جائے کہ صحابہ نے جھنڈے لگائے ہیں تو اس لیے یہ ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی بنیاد ہی نہیں اللہ اکبر جللہ شاہد اور مقتدر سامین حضرات اس اعتبار سے آج دیکھیں کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں آج امام صاحب ہم خود بھی کرتے ہیں آپ میں سے کتنے امام صاحب ہیں جو جب صفے سیدھی کراتے ہیں تو صفے سیدھی کراتے وقت کہیں گے جی اپنی شلوار ٹکھنوں سے اوپر کر لیں بٹن باندھ لیں سارا کچھ کرنے کے بعد موبائل کے سوچ آف فرما دیں یا بیل باندھ کر دیں اگر کہیں صاحبہ نے کہا تھا کہ موبائل کے سوچ آف فرما دیں بھی بیل باندھ کر دیں آپ کو کہیں یہ تو بدت ہے اللہ کے بندے جس زمانے میں جس چیز کا تقاضہ ہے وہ ہے اللہ اکبر جس دور میں جس چیز کا تقاضہ ہے اب اصل بیدت کی جو ہے کہ سنت کے محالف چیز ہو وہ بیدت ہے اور جس کی اصل اسلام میں نہ ہو اللہ اکبر اصل ملاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے ہر طور میں تھا صحابہ نے کیا مختلف انداز میں کیا اللہ اکبر جللہ شانو جس طرح جہاد میں اصل جو ہے وہ اصلہ ہے اس وقت تلوار تھی نیزے تھے تیر تھے بالے تھے آج کوئی کہے کہ جی تیر اور بالے سے ہم نے جہاد کرنا ہے یہ تو بیدت ہے یہ دس دن پہلے اگر یہی مولوی صاحب کا فتوہ چلتا تو پھر کیا بچتا آپ دیکھئے نا کچھ تنقید نہیں برائی اسلامیں ارز کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے کہ ایسے ہی فائرنگ شروع کر دے نا جی باس اتنا دیکھیا نا کچھ بیدت ہو گئی یہ ہو گئی اوے اللہ کے بندوں دیکھو تو سہی نا یہ حقیقت کیا ہے ایک بندہ ہے کہ سواری اب حاج کے لئے سواری ہے اصل سواری ہے اب اس دور میں جو سواری تھی وہ سواری اونٹ ہے گوڑا ہے خنچر ہے یا اس طرح کی ہے تو آج اگر کہہ جی میں ہوں تھے آج اونٹ کے ہی آج کرنا ہے یہ ایسی باتیں فضول ہیں نا اور ملاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے رہ گیا باقی یہ زمانے کے تقاضے ہیں اللہ اکبر جللہ شانو آج زمانے کے اعتبار سے جو جو تقاضہ ہے وہ پورا ہوا جا رہا ہے اور پہلے بڑی مرچیں لگتی تھی اب چھوٹی لگ رہی ہیں آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا زیادہ لگیں گی پہلے لوگ کہتے ہیں جی بڑی مرچیں اب چھوٹی ہیں زیادہ لگتی ہیں میں نے کہا چھوٹی مرچیں زیادہ لگتی ہیں چھوٹی مرچوں کا کامی زیادہ لگنا ہے آپ دیکھیں زیادہ لگی ہوتی ہیں نا زیادہ لگتی ہیں تو اس لئے آگے آگے دور میں آگے زمانے کے تقاضے کے مطابق یہ سارا سلسلہ ہوگا اللہ اکبر جللہ شانوں پہلے نظام دا کا کیسا تھا پہلے موبائل کا کیا سسٹم تھا اب کیا ہے اب جدید کیا دور ہے اللہ اکبر اگر ایسی چیزوں پر فتوے لگا جائیں تو پھر تو کوئی شاہ بچتی نہیں تو اس لئے ملاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے اور حضور کا ذکر ہر دور میں ہے ہر دور میں رہا ہے ہر دور میں ہوتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے حضور کا ملاد ہوتا رہے اللہ اکبر جللہ شانوں اللہ اکبر یہ حضور کے نام سے ہم نے ثابت کیا ہے یہ حضور کے نام کا اللہ کا ارادہ ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور حضور کے نام کے حوالہ سے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے من ٹھنڈے ہو جائیں گے اللہ اکبر جللہ شانوں حضور کا اسم شریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد سے ہے اور حمد سے اللہ پاک نے اپنا ایک نام رکھا حمید اور حضور کے دو نام رکھے ہیں محمود بھی محمد بھی اپنا ایک محبوب کے اللہ اکبر جللہ شانوں یہاں پر کوئی فتوہ نہیں لگا دے کہ انہوں نے جی راب سے اونچا کر دیا اللہ کے بندے ایسی بات نہیں ہے اور راب نے شان بنائی ہے اللہ اکبر جللہ شانوں اور محبوب کے ویڑے میں جا کے دیکھو کہ جو محبوب ہوتا ہے محب کے ہاں دے کے دیکھو جو محبوب ہوتا ہے کہ محب بڑا ہوتا ہے یا محبوب بڑا ہوتا ہے یہ تو اپنی اللہ اکبر جللہ شانوں اور رہ گیا مسئلہ یہ کہ یہ ناپناہ دولنا یہ کرنا یہ کرنا یہ عجیب باتیں ہیں کہ اتنا ہے جی اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے اللہ اکبر میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علی کی ذاتِ گرامی نا نا ایک دن اللہ اکبر آپ نے تسبیح توڑ دی تو جب تسبیح توڑی تو کسی نے پوچھا میاں کبلا آج تسبیح توڑ دیتی ہے اور فرمائے جی مانو خیال آیا جی کئی خیال آیا کہتے ہیں اللہ اکبر اور حضور کی شانوں کے اعتبار سے بندہ کہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اللہ اکبر رب کہتا ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تم گن بھی نہیں سکتے کتنی دی ہیں مجھے دی ہیں آپ کو دی ہیں کافر کو دی ہیں منافق کو دی ہیں فاسق کو دی ہیں عرض کو دی ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے تو بندے کو سوچنا چاہیے رب کہتا غیرت کر جو تجھے دیا ہے تو گن نہیں سکتا جو یار کو دیا ہوگا گن لے گا میٹر لے کے بندہ تولے ناپے کے سرکار کی اتنی شانیں اتنی عظمتیں اتنی عقل کے اندے کیا کر رہا ہے ایسی سوچ جو ہے یہ جہنمی سوچ ہے سرکار کے بارے میں وہ حضور حکم الامت کا جو فرمان ہے فرمائے محمد سر وحدت ہیں قرمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خود آجا کہ ان کی کیا عظمت ہے کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے لیکن اللہ نے اپنا ایک حمد کے نام سے حمید نام بیان کیا محبوب کے دو بیان کیا اور کریں گے آپ کو ابھی محراج شریف کے مہینے میں محراج ہو جائے گی اللہ اکبر جللہ شان حضور کی محراج تو یہ تھی ہماری محراج ہے حضور کا عشق حضور کی محبت حضور کا ذکر سرکار کے قدم یہ ہماری محراج ہے اللہ اکبر تو اب حضور کے لیے اللہ نے دو نام بیان کیے محمود بھی محمد بھی حمد کے اعتبار سے اور اپنا حمید بیان کیا اللہ اکبر جللہ شان یا اللہ حمید کون ہوتا ہے فرمائے حمید وہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے وہ ہوتا ہے حمید رب ہے خالق ہے وہ حمید ہے اب محمد کون ہوتا ہے محمود کون ہوتا ہے فرمائے اللہ اکبر جسے سمجھ آئی وہ نہ بولے تو اس کی اپنی قسمت ہے اور جسے سمجھ آگئی وہ تو وجد کرے گا فرمائے حمید وہ ہوتا ہے کہ مخلوق جس کی تعریف کرے اور محمد کون ہوتا ہے اللہ بھی کرے فرشتے بھی کرے مخلوق بھی کرے کیا مطلب ساندھا انداز میں محمید وہ ہوتا ہے مخلوق جس کی تعریف کرے محمد وہ ہوتا ہے مخلوق بھی کرے خود خدا بھی کرے وہ ہوتا ہے محمد درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے خزان کو نازش فصل بہار کرتا ہے اور پڑھو درود حضور کی ذات پر یہ وہ کام ہے جو خود پر وردگار بھی کرتا ہے تو حضور کے ذکر کے حوالہ سے اللہ اکبر جللہ شان اور ایک اور بات بھی میں اس اعتبار سے آردھ کر دوں سرکار کے نام کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرما دے شاہ صاحب قبلہ بیٹھیں آپ محبت والے لوگ بیٹھے ہیں اللہ اکبر جللہ شان نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم شریف یہ جو اسم ہے نا علماء سمجتے ہیں یہ باب تفعیل ہے صرف وہ نام میں میں زیادہ نہیں جانا چاہتا اللہ اکبر باب تفعیل کے کم از کم دو خاصے ہیں محمد یہ باب تفعیل ہے اس کے دو خاصے ہوتے ہیں جزد تک جاتا ہے اور ایک اسمیں بے خودی ہوتی ہے وَقَتْتَعْنَا قَتْتَعْنَا اَيْدِيَهُنَّ انگلیاں کاتی یہ باب تفعیل ہے دیکھا تو انگلیاں کات دی بے خودی میں کاتی اور یہ نہیں کہ ادھر سے کاتی ادھر سے بھی کاتی ادھر سے بھی کاتی ادھر سے بھی کاتی پتہ ہی نہیں چلیا قَتْتَعْنَا یہ باب تفعیل کا خاصہ ہے حضور کا اسم مبارک محمد ہے اللہ اکبر یہ باب تفعیل ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ حضور کی ذاتی بے مثال نہیں جی جی حضور کی ذاتی بے مثال نہیں حضور کے جسم کا بال بال بے مثال ہے آنکھیں بے مثال ہیں کان بے مثال ہیں سمات بے مثال ہے علم بے مثال ہے اختیار بے مثال ہے کبھی سایا زمین پہ بھی نہیں پڑا کبھی احتلام نہیں ہوا کبھی جمعی نہیں آئی کبھی جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی جسم تو جسم سیدہ آشاء فرماتی ہے کبھی بستر پہ بھی مکھی نہیں بیٹھی کبھی جنور نہیں باگا جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں یعنی سرکار کا بال بال بے مثال ہے حضور کا پسینہ بے مثال ہے حضور کی نگاہ بے مثال ہے حضور کا علم بے مثال ہے حضور کا اختیار بے مثال ہے اسی لئے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کیا بات ہے ان بزرگوں کی آپ فرماتے ہیں قلمے میں بھی اللہ نے حضور کا ذاتی نام کیوں رکھا ہے شاہ جی کی دعا نصیب ہو جائے گی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی بہت برکتیں حطا فرمائے گا محدث اعظم پاکستان آپ فرماتے ہیں کہ قلمے میں ذاتی نام اس لئے رکھا صفاتی بھی آ سکتا تھا حضور کے کتنے صفاتی نام ہیں قریم رسول اللہ روف رسول اللہ رحیم رسول اللہ یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا لیکن جی کیوں ذاتی نام رکھا دو وجہوں سے محدث اعظم فرماتے ہیں دو وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں اس لئے کہ اگر صفاتی نام بیان ہوتا تو ایک صفت بیان ہوتی میں آپ کو عظامت نہیں دیتا بولنے پہ کوئی پبندی تو نہیں ہے نا صفاتی نام بیان ہوتا تو ایک صفت بیان ہوتی محمد رسول اللہ فرمایا ساری صفتیں بیان ہو گئے جب بھی قلمہ پڑھنے والے نے سرکار کا نام لیا ساری صفتیں بیان کر دی ساری تعریفیں بیان کر دی اور دوسرا آگے جو نکتہ بیان کیا کیا بات ہے اگر سنیں گے عقیدے کی دنیا میں مار نہیں کائیں گے فرمایا ذاتی نامی اس لئے بیان کیا کہ حضور کی ایک صفت کو مان کر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی ساری شانے مانیں حضور کی ساری شانے جب مانے گا تم مسلمان ہوگا علم کو بھی مانے اختیار کو بھی مانے حضور کی شجاعت کو بھی مانے حضور کی شفاعت کو بھی مانے سرکار کی ہر صفت کو مانے تب مسلمان ہوگا ورنہ مسلمان صرف نبی مان لیا رسول مان لیا تو کیا کمال ہے علم کو نہیں مانا کچھ کر نہیں سکتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا محمد کہے اور مانے نہ وہ منافق ہے ماننے کا یہ اصول ہے کہ جب مانے تو بے مثل و بسال مانے علم بھی مانے اختیار بھی مانے شانے بھی مانے عزمتیں بھی مانے اسی لئے بخاری شریف میں یہ علماء سمجھتے ہیں کہ ابو جہل نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا کہ آئندہ ان کا نام محمد نہیں کہنا مضمم کہنا ہے انہاں کیا کی وجہ ہوئی ہے کہنے لگے اسی عربی جاننے آن سہنو لوگ لٹر مار دیں کہ نالے محمد کہن دے تو نالے تسی عیب کٹ دے آئندہ محمد نہیں کہنا جو محمد ہوتا اس میں عیب نہیں ہوتا جو محمد ہوتا اس میں عیب نہیں ہوتا کیوں ہمیں عربی کا پتہ ہے کہ محمد جس کی تعریف اس میں عیب ہے ہی نہیں جس کی آنکھ کی تعریف جس کی زلفوں کی تعریف جس کی چادر کی تعریف جس کی قبل کی تعریف جس کی بیٹھنے کی تعریف جس کی اٹھنے کی تعریف جس کی بولنے کی تعریف جس کی آنک کی تعریف جس کی ناں کی تعریف جانا الاللہ رہنا معلہ سلام سلام اللہ قلام قلام اللہ چہرہ وجہ اللہ شفقت رحمت اللہ قبلہ بیت اللہ صحابی رضی اللہ لشکر حضب اللہ حیدر اسد اللہ وہ محمد الرسول اللہ تو جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب تنقید نہیں اصلاح ہے لحنت بیٹھتے ہم تفرقہ پروری پر لیکن ایک بات درد دل سے آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں ابو جہل کو پتا لگ گیا کہ جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب ابو جی کو اس وقت پتا چل گیا پترانو جے تک نہیں چلے بھئی والد کو اس وقت پتا چل گیا کہ جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب تو محمد کا مطلب ہی ملہ لکاری نے بتایا کیا لکھا ہے ملہ لکاری فرماتے ہیں محمد وہ ذات ہوتی ہے جس میں نہ ظاہری عیب ہو نہ باطنی عیب ہو عیب ہو ہی نا اور محمد وہ ہوتا ہے جس میں عیب ہی نہ ہو نسل سے آلہ جو بندہ ہے اس نے تصدیق کر دی ہے کہ مضمم منار رکھنا ہے محمد نہیں رکھنا کیونکہ جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتا تو جب اس کو پتا چل گیا تھا تمہیں کیوں نہیں پتا چل رہا یہ کوئی دکھ کی بات نہیں ہاں دکھ کی ہے اس انداز سے جی ایسی نہیں کہ ہم تفرقہ پروری کر رہے ہیں یا کسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں دیانہ داری سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ حضور میں عیب یا کافر نے نکال آئے یا منافق نے نکال آئے یا کافر کی اولاد نکالے گی یا منافق کی اولاد نکالے گی آپ نراز ہو گئے ہو جی محبت سے بول ہو سبحانہ اللہ عاشق سارے عاشق بیٹے ہیں سارے محبت والے بیٹے اور یار سادہ جا بندہ انہیں دس دیتا محبوبوں تے نکتہ چینی کرن تو باز جڑا نہیں عمدہ اصل منافق اسنو جانی ہو جھوٹا پیار جتا عمدہ سانون در سیاہ شریعت مفتی جنا بار بارے فرماؤں دا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر تو جدھر ہو ہی نا ادھر علم پہ انگلی اٹھاؤ اختیار پہ انگلی اٹھاؤ جی حاجہ ترواہ نہیں جی شفاعت نہیں کریں گے جی قلی نہیں جوزی ہے جی یہ نہیں تو ہو ہے دیاں تو ہوں ہیں وہ بھی ایسا کرنا منافق کا کام ہے کبھی صحابہ نے کیا ہو حضور کے صحابہ کبار دوان اللہ علیہ مجموعی نے کبھی ایسا کیا ہو انجے 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 ہی تو وہ یہ تو منافق کرتے ہیں اللہ اکبر جلل یہ تنقید نہیں صلاح کے لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی حضمت آپ کی شان آپ کا مقام اتنا ہے کہ ذرہ پر آپر بھی بلکہ قاضی ایاز مالکی نے ایک جملہ لکھا ہے میں آپ کو سنا دو تو آپ کو مراج ہو جائے گی آپ فرماتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں خاتم ہیں یہ تھوڑا سا نا گہرا جملہ ہے اگر جس کو سمجھ آئے اسے بہت لطف آئے گا آپ فرماتے ہیں حضور خاتم ہیں حضور کے بعد آخری نبی کوئی نہیں صرف یہ نہیں فرمایا حضور خاتم اس معنو میں بھی ہیں کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے قیامت تقباد از قیامت جتنی خوبیاں ہیں جتنے حسن ہیں جتنے کمالات ہیں سب کے خاتم ہیں اب بعد میں کوئی خوبی ہو آئی نہیں سکتی خوبی ہوئی نہیں سکتی جو حضور میں نہ ہو حضور خوبیوں کا بھی خاتم ہیں حسن کے بھی خاتم ہیں بس کمال ہو گیا بس بس یہ سرکار کی عظمت اور سرکار کی شان ہے اللہ اکبر جللہ شان ہوں اور رہ گیا مسئلہ مقتدر سمین حضرات اس اعتبار سے یہ حضور کا نام ہے اور میں اگر ختم نبوت کی بات نہ کروں تو حاجی صاحب کے دل کو بھی ٹھنڈ نہیں پڑے گی شاہ جی کی بلاوی اور آپ بھی چونکہ وقت ہو چکا ہے اور اسی وقت کے اندر اندر ہم نے اللہ اکبر جللہ شان ہوں اپنے اندر کو مزید روشن کرنا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ فرمائے ختم نبوت حسن زندہ بنتے ہیں ختم نبوت ختم نبوت یہ حضور کے اس ہم سے ختم نبوت کا میں باہ جو ہے وہ حاضری لگو آ رہا ہوں اور ختم نبوت کے حوالہ سے نوکری پیش کرنے لگا ہوں سرکار کا اسم ہے محمد جی کیا ہے بولیے بولیے آئے 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 سبحان اللہ جس کا مطلب ہے حمد والا حمد کیا ہوا تعریف کیا ہوا حمد اور حمد ہمیشہ آخر پہ آتی ہے حمد آپ دیکھیں جب بھی کوئی خطیب تقریر کرے گا تو آخر پہ کہے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِلْ حَنْدُ لِلَّهِ حمد ہمیشہ آخر پہ آتی ہے جی اور حضور کا نبی تمام انبیاء میں کسی نبی کا نام یہ نہیں حضور کا اسم ہے محمد اور حمد سے ہے حمد کیا ہوا اللہ اکبر حمد کرنے والا جس کا مطلب ہے حمد آخر پہ ہوتی ہے حضور کا نام بتا رہا ہے سونا آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اللہ اکبر جللش اور ایک ملاد شریف کے حوالہ سے اس اعتبار سے بھی میں بات ارض کرنا چاہتا ہوں ختم لبوت اور ملاد شریف کا پس میں گہرا تعلق ہے ہم ملاد شریف مناتے ہیں تو یہ ختم نبوت کا جو ہے وہ علم بلند کرتے ہیں عقید ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں کیونکہ ملاد اور ختم نبوت کا پس میں چولی دامن کا ساتھ ہے یہ لازم و ملزوم ہیں کیوں ملاد شریف اللہ اکبر جللشانہو ہم کرتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہیں حضور تشریف فرما ہیں حضور ہیں سرکار کی آمد مرحبا ہم ملاد میان کرتے ہیں سرکار کی آمد کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور بولیے حضور یہ جو ملاز شریف کا انکار کرتے ہیں محضرت کے ساتھ ان کا اصل میں نظریہ تھے والا ہے کہ حضور تھے ان کی سوچ ان کا نظریہ ان کا عقیدہ ہے کہ تھے چلے گئے ہیں جی اب غم کرو جی ہم کہتے ہیں کہ غم اگر کیا جائے بالفرض غم کی اگر تم کہتے ہو کہ غم کیا جائے تو پھر تو کہا جائے گا کہ تھے مثال کے طور پر حاجی صاحب کو اللہ زندگی عطا فرمائے ان کی جائداد ہے ان کی عزت ہے ان کی کار ہے ان کی کوٹھی ہے جی جب ہے کا لفظ آئے گا جی تو اس وقت اللہ کی نعمت موجود ہے تو جب کہا جائے گا کہ تھے کوٹھی تھی جائداد تھی عزت تھی تھا تھے تھی کا جب جملہ آئے گا تو پھر غم کا تصور آئے گا کہ پہلے تو تھی اب نہیں ہے اب تھا تھی تھے آ گیا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول یا یا تھے کہا جائے جب تھے کہا جائے گا تو اس وقت غم کا تصور آئے گا کہ پہلے نبی تھے تو اس کے دو نقصان ہوں گے ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ امت سے رشتہ ختم کرنے کے مترابق ہے تھے اب نہیں اور دوسرا جو ہے وہ یہ ختم نبوت کے عقیدے پر حرف آتا ہے مرضی کو فائدہ ہوتا ہے اس عقیدے کہا جی تھے غم کرو ہم کہتے ہیں ملاج شریف مناؤ وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں احمد مصطفی مرحبا مرحبا وہ تشریف فرما ہیں جس سے مرضی کا دل جلتا ہے اگر تھے والا نظریہ کیا جائے کہ وہ تھے یہ مار گئے مٹ گئے ہمیں غم ہے بارہ نبی الاول کو تشریف لے گئے اب نہیں ہیں تو مرضی کہے گا یار چپ کر میربانی کر تو کیوں پریشان ہے تیرے نبی تھے میں نہیں لے آیا تو ملاد شریف کا نام نانا اور وہ عقیدہ رکھنا یہ مرضی کو قائدہ دیتا ہے اور ملاد شریف منانا ہم کہتے ہیں بارہ ربی الاول کو سونے کو بیج کر رب نے فرمایا محبوب اب قیامت تک امت بھی تیری قلمہ بھی تیرا قرآن بھی تیرا جسن بھی تیرا خوشو بھی تیری اللہ اکبر یہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحوز ہے اللہ اکبر ملاد منانا اور دوسرے نمبر پر یہ شرک کی باتیں کرنا یہ بھی مرضی کو فائدہ دیتا ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکی امت پر شرک کا فتوہ دینے یہ ملاد ہو گیا جنڈی لگی یہ جنڈا لگیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ شرک ہو گیا یہ بھی مرضی کو فائدہ ہے ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ ہے کہ شرک کا جو تانہ دینا سرکار نے فرمایا بخاری شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے سرکار نے فرمایا میری امت میں اب مجھے شرک کا ڈر نہیں شرک کا ڈر کیوں اس لیے فرمایا اب مجھے شرک کا ڈر نہیں اب قیامت تک تم شرک نہیں کرو گے لا تخاف بعدی فرمایا یہ نہیں اللہ تو شرک اُبا دی فرمایا یہ نہیں کہ تم شرک کرو گے یہ نہیں ہو سکتا ہاں تم دنیا دار ہوگے دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی وجہ کیا تھی راز کیا تھا پہلی امتوں میں جب شرک ہوتا نا تو نبی آ جاتے نبی تشریف لاتے تو پھر شرک کو خاتمہ کرتے پھر جب نبی تشریف لے جاتے پھر امت شرک میں آ پڑتی حتیٰ کہ چالیس دن بھی نہ نکالتے اگر نبی کہیں تشریف لے جاتے پیچھے سے شرک ہو جاتا تو جب شرک ہوتا تو نبی آتے پھر شرک ختم ہوتا پھر اگر شرک ہوتا پھر نبی آتے تو چونکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور شرک اگر ہوتا تو نبی آ جاتے اب سرکار تشریف لائے آخر پر اب سرکار نے فرمایا میں نے چمک اتنی دے دی ہے روشنی اتنی دے دی ہے آپ کو اتنا نواز دیا ہے کہ آپ قیامت تک نہ شرک ہوگا اور نہ نیا نبی آئے گا تو یہ شرک کی مشین چلانا یہ مرضیوں کو فائدہ دینا ہے جی شرک ہو گیا شرک ہو گیا تو مرضی کہن گیا جی شرک ہو گیا پھر تو نبی دی لوڑ ہوئی پھر تو نبوت کی ضرورت ہے تو لہذا نبی آ گیا ہے ہم کہتے ہیں شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور آخری نبی سرکار کی ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو یہ عقیدہ ایسا ہے جو رب کے قرآن کے میں مطابق ہے حضور کے فرمان کے میں مطابق ہے تو اگر شرک کا فتوہ دینا یہ بھی مرضیوں کو فائدہ دینا ہے ملاد شریف کو بدد کہنا شرک کہنا یہ بھی مرضیوں کو فائدہ دینا ہے حقیقت میں ملاد منانا ہی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ویسے اتنا وقت تو نہیں ہوا جی جتنا آپ کا جذبہ ما شاہ اللہ کیا بات ہے آپ نے اتنی جو ہے وہ خوشک باتیں جو ہے اتنی محبت سے سمات فرمائیں آپ کے چہرے کا نور اور چہرے کی چمک اور ما شاہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب کا فیضان ہے آپ کی موجودگی اور آپ کا تشریف فرما ہونا اور آپ کے ما شاہ اللہ آپ کے کیا بات ہے آپ کی لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں جب ختم نبوت کی بات آئے تو میرے ہنسوستی ہنسوستی نہیں ہنج کرنا ڈٹ کے بولا کرو ہاتھ اٹھا کے بولا کرو یہ ہاتھ کس کے لئے ہیں کس کے ہیں کس کے صدقے ہیں کتنی زندگی ہے کیا کرنا ہے کس کو اللہ حق بجللہ شانو جب یہ تم ہاتھ اٹھاتے ہونا یہ ہاتھ بڑی دور تک جاتا ہے یہ بازو کہیں جا کے پڑتا ہے اللہ حق بجللہ شانو جی باندھ کھانی یہ ہوتا ہے میں آگے نہیں بولنا چاہتا لیکن جب تم بازو اٹھاتے ہونا یہ ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ حق بجللہ شانو یہ ہاتھ کہیں جا کے لگتا ہے اللہ حق بر ادھر لگتا ہے اور مدینے والے کو سہنا لگتا ہے مدینے والے کو اچھا لگتا ہے تو اب ملا شریف کا جو یہ سلانہ پروگرام ہے سلانہ اجتماع ہے اس کے آخر پر ایسے جذبے سے ایسی محبت سے ایسے عشق سے ایسی لگن سے سرکار کی بارگاہ میں ختم نبوت کا نعرہ لگائیں وہ ہمارے ایک بزرگ تھے سلسلہ لیا ویسی ہے کہ انہیں سرکار کی زیارت ہوتی تھی میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں وہ فرماتے تھے آج جب تم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہاتھ اٹھاتے ہو فرماتے قسم اللہ کی گمبد خضرہ میں حضور خوش ہوتے ہیں سرکار کے چیرے پہ مسکرات آتی ہے اللہ اکبت اللہ چانو تو آپ سارے عاشق ہیں بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی تو اس لیے میں توجہ کر رہا رہا ہوں کوئی تانہ نہیں دے رہا کہ آپ میں محبت کام ہے مجھ سے تو آپ میں کم از کم بہت زیادہ محبت ہے میں سب سے آپ میں جونئر بندہ ہوں آپ میں تو بہت زیادہ ہے لیکن ایسے چمک دمک اور ذوق و شوق کے سارے ختم نبوت کا نعرہ لگائیں تاکہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں ختم نبوت کے منکروں کی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو قسم اللہ کی یاد رکھنا میں مسجد میں زندگی کا کوئی پتا نہیں لیکن قبر میں اس کے مل پڑے گا جو حضور کی عزت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو سرکار کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو قبر میں مل پڑے گا اور اس وقت جب آنکھیں بولیں گی زبان بولیں گی کان بولیں گے زبان بند ہو جائے گی ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس وقت یہ عاشقوں کے ہاتھ کہیں گے انہوں نے نبی کی عزت کے لیے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا تاجدار ختم نبوت